بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات سور فاتحہ اور درود باق پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومد دین ایہاک نعبدو ایہاک نستائین اہدن السرات مستقیم سرات اللہزین آنمتو علیہم غیر المقدوب علیہم والا دعا اللین آمین اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمد مجید آئی رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اجتماعی عبادات سے محروم ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں عبادت ادا کر رہے ہیں رمضان ایک انقلابی عبادت ہے رمضان کریم میں ان کے مزاج میں جہاں برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیاں عام ہوتی ہیں جہاں ہر خاص اور عام کی مدد کی جاتی ہے وہیں رمضان المبارک میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں غریبوں کی مدد کرنے مسکینوں کو کھانا کھلانے کہ ساتھ ساتھ ظلم کے خلاب آواز بلند کرنے کا درس دیا ہے اسی رمضان کی سترہ تاریخ کو مدانِ بدر میں اسلام اور کفر کے درمیان جو فیصلہ کن مارکہ ہوا ہے اس میں صرف تین سو تیرہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین نے بے سر و سمانی کی حالت میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فتح حاصل کی ہے اور یہ اس فتح کی برکتیں ہیں کہ آج پوری دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ موجود ہیں اسی رمضان کریم میں اکیس رمضان کو مکہ مقرمہ کو فتح کیا گیا اور وہ ایک ایسی تاریخی فتح ہے جس میں کسی کا قتل نہیں کیا گیا جس میں لوگوں کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا جس میں کسی کی عزتیں نہیں اچھا لی گئیں ورنہ دنیا کے ایک عام رواج ہے کہ جب کوئی طاقتور آدمی کسی قوم پر فتح حاصل کرتا ہے تو وہاں ظلم اور ستم تشدد کرتا ہے تاریخ اسلام میں فتح مکہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے فتح مکہ کا ذکر کرنے سے پہلے ان مزدوروں کے لیے میں دعا گو ہوں جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر بے سرو سامانی کی حالت میں پیدل ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ اپنے گاؤں جانے کے لیے کر رہے ہیں مزدوروں کی حالت دیکھ کے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی خلافت کا پہلا دن اور ان کی طرف سے جاری کیا گیا پہلا حکم نامہ جو ہے وہ ایک رول مارڈل ہے پوری دنیا کی سرکاروں کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے جب ان کو اللہ نے بادشاہی عطا کی جب ان کو اتنی بڑی حکومت ملی کہ پوری دنیا میں وہ مسلمانوں کے پہلے حکمران بنے تو ان کے ساتھیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان نے حضرت علی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس جا کے ایک بات کہیں کہ ابو بکر آپ کیونکہ آج سے خلیفہ بن گئے ہیں اپنا کاروبار آپ نے بند کر دیا ہے اب چوبیس گھنٹے آپ لوگوں کی سیوا کریں گے تو آپ کا خرچہ کیسے چلے گا آپ کے بیوی بچے کیا کہیں گے تو خلافت سے یعنی سرکار سے کچھ تنکھاں لگا لیں جو آپ کو ہر مہینے مل جائے کریں اور آپ کے بچے پھلیں یہ واقعہ میں چاہتا ہوں کہ تمام حکمران بھی سن لیں اچھی طرح ضروری نہیں ہے کہ حکمران وہی ہوتا ہے جو پورے دیش پہ راج کرتا ہے حکمران وہ بھی ہے جس کے پاس بیس مزدور جس کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہ ان مزدوروں کے اوپر حکمران ہیں وہ جو کسی محلے میں جو کسی شہر میں اس کی قیادت کرتا ہے سرکار کی وہ بھی حکمران ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو تمام حکمران اتمنان سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنی نے ہمارے حکمران کچھ تنکھا آپ سرکار سے لگا لیں اپنے لیے آپ کا خرچہ چل جایا کرے گا سوچ کے کہنے لگے اچھا یہ بات ہے تو لگا دیجئے تنکھا میری بتائیں کتنی لگا دیں کیوں پوچھا کیونکہ ابو بکر شہزادت ابو بکر کروڑوں عربوں پتی تھے جس دن خلیفہ بنے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا سب کچھ کچھ نہیں رکھا اپنے پاس اب جن لوگوں نے پوچھا کہ تنکھا لگا لیں ان کو پتا کہ ابو بکر تو بچپن سے شہزادوں کی طرح پلا بڑا ہے تو خرچہ بھی تو زیادہ ہوگا تو انہوں نے خود ہی پوچھا ابو بکر آپ بتائیں مہینے میں کتنے پیسے آپ کو لگا دیں سیدنا ابو بکر نے تاریخی بات کہی تھی ان مزدوروں کے لئے جو آج سڑکوں پر بے سہارا چلے جا رہے ہیں جو آج ریل کی پٹری کے نیچے آکے مارے گئے جو آج دھوپ میں بارش میں اپنے ننے ننے بچوں کو اپنے کمزور کاندوں پر اٹھا کے گرتے پھٹتے ہوئے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں سیدنا ابو بکر نے کہا تھا کہ عمر آپ میری اتنی تنکھا لگا دے جتنی روز مزدور کو دہاری ملتی ہے جب مسلمانوں کے پہلے امیر المومنین نے یہ بات کہی کہ اتنی تنکھا لگا دو جتنی مزدور کو اتنی دیاری نہیں ملتی کہ وہ اتمنان سے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے حیران رہے گئے سارے لوگ کہ یہ مسلمانوں کا حکمران کیسی بات کر رہا ہے انہوں نے کہا ابو بکر آپ کیسی بات کر رہے ہیں اتنے پیسوں میں مزدور کبھی نئے کپڑے بنانے کی نہیں سوچتا ہے اتنے پیسوں میں مزدور کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو لے کے وہ کچھ بہترین کھانا کھانے کے لئے کہیں جائے گا کہنے لگے مسلمانوں کے امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ یہ دہاری تو اتنی کم ہے آپ کا گزارہ دہاری میں نہیں ہوگا دہاری بڑی کم ہے مزدور کی ات سنو دنیا کے عقمرانوں اسلامی خلافت کے پہلے خلیفہ نے تخت پر بیٹھنے کے بعد جب تنکھا کی بات کی لوگوں نے کہا کہ آپ تنکھا لگا لیں خلیفہ نے کہا مزدور جتنی مزدوری دو لوگوں نے کہا مزدور کی مزدوری میں پیٹ نہیں بھر سکتا تو ابو بکر نے کہا تھا امیر المومنین نے کہا تھا کہ اچھا حکم نامہ لکھو کہ آج سے مزدور کو اتنی تنکھا دیں گے آج سے مزدور کو اتنی مزدوری دیں گے کہ مزدور کے گھر میں بھی اچھا کانہ بنے اور اس تنکھا میں خلیفہ کے گھر کے اندر بھی اچھا کانہ بنے گا یہ پہلا حکم نامہ ہے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کا اور دیکھ لو آج بھی صدیق کے دیش میں آج بھی صدیق کی حکومت میں آج بھی ابو بکر کی سلطنت میں کوئی ایک مزدور ایسا نہیں ہے جو کروڑوں پتی کی کار سے نیچے مزدوری کرنے جاتا ہوں فیکٹری کے اندر کیونکہ ابو بکر نے کہا تھا کہ ہم مزدور کو اتنی مزدوری دیں گے کہ مزدور بھی اچھا کانہ کھائے گا اور بادشاہ بھی اچھا کھانہ کھائے گا اور آج مزدور کی بات نہیں ہوئی پیسوں کی بات ہوئی دولت کی بات ہوئی کچھ لوگ کہیں گے رمضان کا جمعہ ہے کہ میں کون سا ذکر کر رہا ہوں ایک مسلمان اگر رمضان میں حق اور انصاف کی بات نہ کرے تو رمضان کا روزہ پورا نہیں ہو سکتا ہے کفار مکہ نے اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پر چودہ سو سال پہلے رمضان میں حملہ کیا کیوں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنا ہے ارے محمد الرسول اللہ سے کیا دشمنی ہے مکہ تم نے چھڑوا دیا گھر تم نے چھین لیا ماں باپ نہیں ہیں چچا چائے ساتھ میں نہیں ہیں کوئی عزیز و اقارب نہیں ہیں بے وطن ہو گئے ہیں کوئی زمین جہداد تم سے مکہ میں نہیں مانگ رہے تم کیوں دشمن ہو کہنے لگے اس لئے دشمن ہیں کیونکہ ایک رب کی بات کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ بلال اور ابو بکر ایک برابر ہیں یہ کہتا ہے کہ چوہ چوت کا خاتمہ ہو گیا یہ کہتا ہے کہ امیر اور غریب آج سے ایک سب میں کھڑے ہوں گے اس لئے نعوذ باللہ ہم محمد الرسول اللہ کے دشمن ہیں اور اسی رمضان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری دنیا کے کفر نے کٹھے ہو کے عملہ کیا وہ بدر کا میدان آج بھی گواہ ہے کہ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو تیرہ ساتھی جن کے پاس تلواریں بھی مکمل نہیں سواریاں مکمل نہیں کھانے پینے کی چیزیں مکمل نہیں پینے کا پانی مکمل نہیں آج بھی اگر آپ جائیں اللہ کریم نے مجھ پہ احسان فرمایا میں میدان بدر دیکھ کے آیا ہوں آج بھی اگر آپ مہی جون جولائی میں جائیں تو کار میں سے اتر کے اس ریت پر آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے اتنی تپتی ہے وہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور انصاف کے لیے ظلم کے ساتھ ٹکرانے کا درس دیا ہے مزدوروں کے لیے گھڑے آلی آنسو بہاتے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ درس دنیا کو دے دیا تھا کہ مزدوری اتنی دینی ہے کہ مزدور کا بھی کام بن جائے تمہارا بھی کام بن جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار کی ناکامی ہے کہ جو لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہر ایک صوبے کی سرکار نے کچھ نہیں کیا ہوگا یہ جو مزدور سڑکوں پر آگے ایسا نہیں ہے ہر ایک چیز کا ٹھیکرا سرکار پر نہیں پوڑا جاتا یہ کیوں آئے مزدور سڑکوں پر کیونکہ حکمرانوں نے بے وفائی کر دی اب آپ کہیں گے حکمران کون سے ہیں حکمران صرف وہ انہی ہیں جو دلی کے تخت پر بیٹھے ہیں ہر وہ حکمران جس کے بعض کچھ لوگ کام کرتے تھے ہر وہ حکمران جس کی فیکٹری میں مزدور کام کرتے تھے جس کی دکان میں لوگ ملازمت کرتے تھے جب اس نے بے وفائی کر دی ان سے آنکھیں بند کر لیں موبائل کا سوچ آف کر لیے تو وہ مزدور گھر سے اپنے کمرے سے اپنے گاؤں جانے کے لیے مجبور ہوا ہے کوویڈ نائنٹین نے صرف یہ ہی نہیں کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ سے کھائی ہے اس نے ان لوگوں کو بھی بے نکاب کیا ہے جن کے دل کھوٹے ہیں وہ بھی بے نکاب ہوئے ہیں جن کے دلوں میں بھائی مانی بری ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین میں وہ بھی بے نکاب ہوئے ہیں جو دولت مند ہونے کے باوجود کنجوس ہوتے ہیں کہا ہے نا کسی نے سخیاں کول مال نہیں ہوں دے تے مالہ والے سخی نہیں ہوں دے سخیاں کول مال نہیں ہوں دے مالہ والے سخی نہیں ہوں دے ایتھے اتھے دونوں جہاں سخی قدی کنگال نہیں ہوں دے مزدوروں کا جو خون ہے جو بات سیدنا ابو بکر نے کہی تھی وہ ہر اس انسان پر لاغو ہوتی ہے جو کسی کو مزدوری دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے دوسرے کو مزدوری دیتا ہے اس کا ایماندار ہونا ضروری ہے اور مسلمانوں کو کہتا ہوں سونے رسول نے کہا ہم روزے میں افطار نہیں کرتے جب حدیث میں آتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو افطاری کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی کیوں نہیں رد ہوتی اللہ فرمان دے فرشتوں کو وہ بھی ہے نا مزدوری کیتی ہے ساری دیاری ساری دیاری میرا کہنا منیا ہے اکھا نیمیاں رکھی ہیں زبان نہ کسی نو تکلیف نہیں بچائی حلق چو پانی نہیں اترن دیتا پکھا رہا ہے ان شام دا مزدوری دا ٹائم مانگیا جو مانگ دا دے دو سونے رسول نے کہا کہ مزدور جب کام کر لے شام کو نا فرمایا جب تمہارے پاس آئے اور پسینہ پہنچ رہا ہوتا ہے فرمایا ابھی پسینہ سوکے نہیں اس سے پہلے مزدوری دے دو یہ حکم جاری کیا مسلمانوں کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان ہمیں قدم قدم پر سکھاتا ہے کہ انسان کیسے بننا ہے اسی رمضان کی اکیس تاریخ کو مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے کونسا مکہ وہ مکہ کی جہاں سونے رسول پیدا ہوئے ہیں جس مکہ میں کریم رسول نے اپنی زندگی کے چالیس سال گزارے ہیں جس مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے ہیں جس مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم ہوا جہاں بلال کو مارا یہاں جہاں جیاسر بن عمار کی کھال ادھیڑی گئی جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیئے گئے اس مکہ مکرمہ میں سونے رسول جب اس مکہ کو چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے جو تب سے بنایا ہے جب سے دنیا بنی ہے تو سونے رسول بیت اللہ میں گئے تو ایک شخص ہے عثمان بن طلاع اس کا نام ہے اس کے پاس بیت اللہ کی اچھا بھی ہے سونے رسول نے کہا کہ عثمان بیت اللہ کا دروازہ کھولو میں چاہتا ہوں کہ دو رکات نماز پر لوں بیت اللہ میں بت رکھیں مکہ کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان کے لئے بیت اللہ کھولا جاتا ہے وہ اندر جاتے ہیں اور میرے کریم رسول نے کہا کہ عثمان ذرا بیت اللہ کی چابی لاؤ تعالی کھولو میں دو رکات نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو عثمان بن طلاع اکڑ گئے فرمایا نہیں نہیں کیوں اکڑ گئے ان کو پتا ہے کہ مکہ کا جو سردار ہے ابو جہل پھر دوسرا چودری ہے عطبہ پھر ولید پھر ابو لہب عبداللہ بن جدان یہ سارے کے سارے تو ان کے دشمن ہیں اور میں ان کا ساتھی ہوں میں ان کو چابی دوں گا تو ان اراض ہو جائیں گے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے پاور کوئی نہیں تو کہنے لگا نہیں چابی نہیں ملے گی اندازہ لگائیں اس ہستی کو انکار کیا جن کی بدولت اللہ نے دنیا قائم فرمائی اور سونے رسول نے گصہ نہیں آیا جب کہا نا چابی نہیں دوں گا سنیے جو لوگ دوسروں کو گالیاں دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں نہیں میرے رسول نے فلسفہ ہی بدلا ہے ہر چیز کا اور فرمایا بہادروں نہیں ہیں جو اکڑ کے چلتا ہو جو لوسروں کو برا بھلا کہتا ہو جو دھکے مار دیتا ہو فرمایا بہادر وہ ہوتا ہے جس کو غصہ نہیں آتا فلسفہ بدلا ہے عثمان بن طلا کے کندے پہ ہاتھ رکھا فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا ہم آپ سے یہ چابی لے لیں گے اور پھر جسے ہمارا دل چاہے گا اس کو دیں گے دس سال گزر گئے اس بات کو پھر وہ وقت آ گیا وہی مکہ ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کورا پیکا جاتا ہے وہی مکہ ہے جس کی گلیوں میں پتھر مارے جاتے تھے وہی مکہ ہے جہاں بڑے بڑے گنڈے اکڑ کے چلتے تھے تانے مارتے تھے اکیس رمضان ہے وہی مکہ ہے آج مکہ والوں کو پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں آگے پیچھے دس ہزار صحابہ کا لشکر ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داکل ہوئے ایک صحابی نے جوش سے کہا آج بدلہ لتا جاؤ گا سونے رسول نے ٹوکا فرمایا نہیں اعلان کرو آج معافی کا دن ہے یہاں تو پانچ سال کی سرکار جب بدلتی ہے نا تو پلائن بنایا جاتا ہے کہ پرچے کیسے ٹلوانے ہیں انٹی پارٹی پر اور سونے رسول کو اللہ نے اتنی بڑی دولت دی کہ مکہ جیسا شہر مل گیا اس کے باوجود کہاں اعلان کرو کہ جو اپنے گھر میں ہے اس کو امان ہے جو بیت اللہ میں آ گیا اس کو امان ہے جو علی بن سفیان کی کوٹی میں چلا گیا اس کو امان ہے فرمایا میں بدلے لینے نہیں آیا معاف کرنے کے لئے آیا بیت اللہ میں پہنچے اب وہی بیت اللہ ہے چابی نہیں دی تھی آج وہی اسمان بن طلاح ہے چابی لے کے سامنے کھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمان بن طلاح سے جب چابی لی بیت اللہ کھولا لات اور عزا کو باہر نکالا گیا پاک کیا نماز پڑھی جب واپس نکلے بیت اللہ کو طلاح لگایا تو اسمان بن طلاح سامنے کڑے آپ اندازہ لگائیں کیا ہوا ہوگا آج کا لوگ کھوئی ہوئی چیز پانے کے بعد کیا کرتے ہیں سونے رسول نے فلسفہ بدلہ ہے دنیا کا فرمایا اسمان ادھر آؤ چابی واپس پکڑا آئی فرمایا یہ رکھ لے کہ آمد تک تمہارے خاندان میں رہے گی اسمان بن طلاح رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چابی نہیں آئی ایمان آ گیا اور میرے دل نے کہا کہ اتنا کریم رسول کہ جن کو میں نے انکار کر دیا تھا وہ آج فتح کرنے کے بعد باشا بن گئے حکومت آ گئی سرداریاں ان کے ہاتھ میں چلی گئیں اور پھر بھی مجھے تانہ نہیں مارا کی کیوں چابی نہیں دی تھی تانہ بھی نہیں مارا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب نماز کا ٹائم ہوا بیت اللہ میں وہ مسلمانوں نے پہلی نماز پڑھنی تھی تو سونے رسول نے وہاں بھی ہمیں بہت کچھ سکھا دیا بیت اللہ کے سین میں ابو بکر کھڑیں اور آپ کو بتا دوں قانونی طور پر بھی شریعت کے لحاظ سے بھی تمام انبیاء اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتِ گرامی ہیں سونے رسول کے بعد ہماری امت میں سب سے بڑا درجہ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو وہ ابو بکر کو دیا ہے وہ سب سے بڑے مسلمان ہیں ابو بکر کو صرف ان دو لفظوں میں سمجھ لیں کہ جس جن رسول اللہ بکے سے نکلے گارے سور کی پہاڑی پہ ابو بکر کندوں پہ بٹا کے لے کے گئے میں دیکھ کے آیا ہوں کوئی تکڑے سے تکڑا پہلوان بھی آج کی تاریخ میں کسی کو کندوں پہ بٹا کے گارے سور تک نہیں پہنچ سکتا ہے اور گارے سور کا ایک بڑا خوبصورت باقیہ ہے پہلے وہ سن لیں پھر سیدنا بلال والی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں گارے سور میں جب اندر گئے تو بہت سارے سکت گیا اب وہ جو سراخ رہ گیا ابو بکر حضرت نے اپنا ٹانگ سیدھی کر کے اس سراخ پہ اپنی پیر لگا دیا کہ اس میں سے کوئی کیڑا مکوڑا نہ آجائے کوئی ساپ بچھو نہ آجائے جو اللہ کے رسول کو آرام کرتے ہوئے تکلیف پہنچائے اب سنیں ایسے ہزار واقع ہیں ابو بکر کے اور سونے رسول کے صرف ایک سن کے اندازہ لگا لیجئے کہ ابو بکر ابو بکر بنے کیسے ہیں سارے سوراکوں میں سے ایک ساپ نے کوشش کی کہ سونے رسول کو دیکھوں اس کے الگ واقعات لکھیں اس بحث میں نہیں میں پڑھوں گا لیکن وہ ساپ جب وہ سوراک میں پہنچا جہاں ابو بکر کی آگے پیر کا تلوہ لگا ہوا تھا تو اس نے ڈنک مارا سیدنا ابو بکر کے پیر پہ اب جب ڈنک مارا آپ اندازہ لگائیں ہمارے کو کیڈی ویڈی کو چڑ جائے فوراں ہم ہل جاتے چھپکلی چڑ جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے یہاں ساپ نے ڈنک مارا ہے ابو بکر نے پیر نہیں ہلایا سمجھ گئے کہ کسی چیز نے کٹا ہے پیر نہیں ہلایا اس نے پھر ڈنک مارا پھر نہیں ہلایا زکمی کر دیا پیر پیر نہیں ہلاتے ہیں ساپ کٹ رہا ہے پیر کو ابو بکر پیر ہلاتے نہیں ہیں لیکن درد اتنا ہو رہا ہے پورے جسم میں ساپ کے کٹنے سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں سے آنسو آگئے ہیں اب وہ آنسوں کے دو کترے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار مبارک پر گر گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ابو بکر کے آنسو گرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی ہیں فوراں اٹھے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو اندازہ لگائیں اگر ابھی کسی کے چوٹ لگ جائے کیا کہے گا وہ یہ کہے گا جناب آپ بہت اچھے ہیں سونے ہیں میرے ساٹھے لگ گئی نہیں ویسے ہی بندہ چلانے لگتا ہے کاٹ دیا کاٹ دیا مر گیا مر گیا مر گیا ابو بکر کو سونے رسول نے کہا ابو بکر کیوں آنکھوں میں آسو آئے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یہ نہیں پہلے کہہ رہے ہیں کہ سام کاٹ گیا پہلے رسول کریم کی عزت کی بات کر رہے ہیں اور رسول کریم کا جو اپنے دل میں احترام ہیں اس احترام کی بات کرتے ہیں آپ اٹھائیں بخاری ابو دعوت ترمزی فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر کے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں لگتا ہے کسی شہر نے پیر پر کٹ لیا اس درد کی وجہ سے یہ آسو آگئے ہیں تو بیت اللہ کے سین میں ابو بکر کھڑیں لیکن ابو بکر کو نہیں کہا کی آزان دو عمر کھڑیں مسلمانوں کا طاقتور خلیفہ ہے ایسا خلیفہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کافر دیکھ لیتا ہے تو اس کی کپنی چھڑی جاتی ہے کہ عمر آگئے ہیں عمر کو نہیں کہا آزان دو سینہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑیں کون عثمان سونے رسول کے سب سے پیارے صحابی دو دو بیٹیاں اپنی نکاح میں دی ہوں سب سے دولت مند آدمی وہ بھی کھڑیں ان کو آزان دینے کے لئے نکاح شہرِ خدا علی مولا کھڑیں حسن حسین کے اببہ ہیں ان کو نہیں کہا کہ حلی ازان دو عبداللہ بن سبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سونے رسول کے چچا بھی ہیں مفسرِ قرآن بھی ہیں اور ایک اور بندہ کھڑا ہے ابوبیدہ بن جرہ حسن اللہ علیہ وسلم کی امت کا امین ہے نہیں ان کو بھی نہیں کہا کہ آسان تو ایک بڑا جوان کھڑا ہے سامنے ایسا بندہ کھڑا ہے کی وہ گھوڑے پر چل رہا ہو تو بڑے بڑے بدماش گھروں میں دروازے بند کرتے ہیں اس کو خالد ابن ولید کہتے ہیں خالد ابن ولید کو بھی نگاہ کی آسان دو جبکہ مکہ میں جب پہلے داکل ہوئے ابن ولید کا کافلہ سب سے مورے مورے تھا جب مکہ فتح کیا ابن ولید کے گھوڑے سب سے آگے آگے جا رہے تھے جس کو آپ پائلٹ گاڑیاں بولتے ہیں اس دن پائلٹ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نوکی لگی ہوئی تھی ان کو بھی نہیں کہا عبد الرحمان آف کھڑے ہیں بہت بڑے صحابی ہیں خربوں پتی آتمی آج گل تو پیر صاحب وہاں جاتے ہیں پہلے پوچھ لیں دے بھی اگلے دے کاریسی اسی لگا ہوئے ہیں کہ نہیں پیر صاحب آج گل پوچھ لیتے ہیں پہلے بابا جی کہ بھی گھڑی ودیہ ہے سٹیشن تو سونی گھڑی چلے گے جائے گا اگے تکیے تکیے ودیہ شنیل دل لگ گیا انہیں اسی اسی لگ گیا ہوئے دیوتے جائیے آج کل لوگ دولت کو دیکھ کر تیہ کرتے ہیں کہ کونسا مرتبہ کس کو دیا جائے آج کل یہ تیہ ہوتا ہے اور تب بھی یہ تیہ ہوتا تھا اس وقت بھی یہی تیہ ہوتا تھا کیے دیکھ لو بھی دولت مند کونسا ہے طاقتور کونسا ہے بادشاہ کونسا ہے میں نے پہلے کہا نا آپ کو میری رسول نے فلسفہ بدلا ہے دنیا کا چابی دے دی دشمنوں کو اور میں رکھو کہ آمد تک لی دشمن مسلمان ہو گئے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو بدلا نہیں فرمایا بہادر وہ ہے جو ماف کر دے اب جب بیت اللہ پہ چڑھ گے آزان دینی ہے تو بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں اور مکہ کا سردار کھڑے علی بن سفیان رسی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک رات پہلے مسلمان ہوئے بڑا احترام ہے لوگوں میں ان کا علی بن سفیان کا لیکن سونے رسول نے کیا کہا اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ امیر نراز ہو جائیں گے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ چودریوں کے دل کو تکلیف ہو جائے جی کہ اچھا غریب کو کیوں پوچھا فرمایا بلال کو بلاؤ بلال کہاں ہیں اور سیدنا بلال فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں پچھے پچھے سی کیوں کیونکہ خادی میں غلام سونے رسول نے کہا بلال کو بلاؤ بلال بھاگے بھاگے آئے فرمایا بلال ہے وہ بلال کون ہے جی وہ بلال کون ہے بلال حبشی ہے بلال غلام ہے جس کو آج بھی تم کہتے ہو کہ بلال کی ذات نیمی ہے بلال ہوئے بلال کے موٹے موٹے ہوتے بلال کے کپڑے بٹے ہوئے ہیں وہ بلال کے پیروں میں چوتی نہیں ہے ایک بد دعا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا یا رسول اللہ مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملو گا کریم رسول نے کیا جب بھی پالانگے تنوں اپنی چھاتی سے لگا لیں گے فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے مجھے گلے لگایا میرے کپڑے گندے تھے پسینہ آ رہا تھا سونے رسول نے میرے ماتے پہ اپنے ہونٹ لگائے تو مجھے ایسے لگا کہ پوری کائنات کی دولت مجھے مل گئی ہو سونے رسول نے یہ اس لئے کیا کہ آج کے انسان کو اور بالخصوص آج کے مسلمان کو بتانا ہے کہ ہم انسانوں میں سے نفرت ختم کرنے کے لئے آئیں نفرت پیدا کرنے کے لئے نہیں آئیں تو بلال آگئے فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا آزان دو جی صحیح نہ بلال خود فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ رہا تھا تو میں رو رہا تھا کہ بلال دیکھ تجھے یاد ہے تو نے بیت اللہ میں جس دن نماز پڑھنے کی کوشش کی تجھے ابو لہب نے مارا بلال یاد ہے تو چاہتا تھا کہ صرف اس گھر کی چوکٹ پر متھا ٹیک دوں اس گھر کی چوکٹ پر سجدہ کر دوں تو نے سجدہ کیا امیہ نے تجھے اتنا مارا کہ تُو بیوش ہو گیا بلال یاد ہے کہ یہ مکہ کے لوگ کہتے تھے بلال تُو انسانوں میں سے نہیں ہے تُو غلام ہے اور بلال آئی دیکھنا سارا مکہ نیچے کھڑا ہے تُو بیت اللہ کی چھت پر فرماتے ہیں کہ میرے دل نے مجھ سے پوچھا بلال یہ مرتبہ بلند ملا کیسے بلال نے کہا کہ میرے دل نے مجھے فوراں کہا بلال یہ جو سونے رسول ہیں نا ان کی جو میں نے اتباع کی ہے ان کی جو پیروی کی ہے ان سے جو محبتیں کی ہیں یہ اس کی بدولت ہے کہ آج ایک غلام بہت اللہ کی چھت پر کھڑا ہے بلال کی بات سمجھے آپ آپ کو بھی اگر عزت چاہیے آپ کو بھی اگر دنیا کے اندر وقار چاہیے تو کس کی پیروی کرنی ہوگی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ رمضان کا واقعہ جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے تو اس لئے اس بات کو یقینی بنائیں ہماری ذات سے کسی غلام کو تکلیف نہ پہنچیں اور وہ غلام صرف اس لئے ہے کہ دنیا والوں نے اس کا نام غلام رکھ دیا ورنہ وہ غلام نہیں سونے رسول نے کہا وہ غلام نہیں ہیں فرمایا کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا حدیث شریف میں یہی لفظ ہیں فرمایا کسی ماں کی پیٹ سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا جو پیدائشی طور پر غلام ہو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ غلام ہے کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا بیٹی نہیں پیدا کی جس کو لوگ کہنے لگے کہ اس کی ذات نیمی ہے تو اس لئے یاد رکھیں یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بے وفائی نہ کریں یہ مزدور موڈی سرکار یا کسی اور سرکار کی وجہ سے سلکوں پر پیدل اپنے گھروں کو نہیں جا رہے ان کے مالکوں نے ان سے بے وفائی کی ہے یہ اس لئے مجبوروں کے گھروں سے باہر لکھ لیں بے وفائی نہ کرو اللہ نے اگر چار پیسے دیئے جن کا حق ہے ان کو دے دو تو اور آ جائیں گے اللہ نے جو چیز دی ہے اس کو باٹھتے رہو کے بڑھتی رہے گی اگر روک لوگے اللہ فرمان دے کہ میں بندے کے غمان کے ساتھ ہوں اللہ فرماتے بندے کے غمان کے ساتھ ہوں بندہ رونا چاہتا ہے میں کہنا روئی جا ہسنا چاہتا میں کہتا ہوں ہس لے عزت چاہتا میں کہتا ہوں عزت ملے گی دولت چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے میں دولت دوں گا جو اس کا غمان ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ عزتیں دیتے ہیں تو میں عزت دیتا ہوں یہ چاہتا ہے اللہ ساتھ میں دولت دیتے ہیں تو میں دولت دیتا ہوں اب اس کے دماغ میں پسی ہوئی ہے کہ نہیں یہ پیسے کھرچوں گا ختم ہو جائیں گے تو فرمایا پیچھے سے روک دیئے گئے کوئی باد نہیں نہیں کو بچا کر اگر داکہ ختم نہ ہو اللہ بندے کے غمان کے ساتھ اور میرے رسول نے کیا کہا کہ سوئی بھی گر جائے تو پہلے کس سے مانگو جی اللہ سے مانگو جبکہ وہ ڈھونڈنی اگر آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں بالخصوص رمضان میں تو آپ کامیاب انسان ہیں اللہ سے باتیں کیسے ہوتیں بندہ کسرت سے قرآن پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے باتیں ایسی ہوتی ہیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے دل دل میں اللہ سے بات کرتا ہے چلتے پھرتے کوئی ضرورت ذہن میں آتی ہے اللہ سے بات کرتا ہے گھر والے یار دوست کوئی مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر منع کرنے کی وجہ اللہ سے بات کرتا ہے دل میں پوچھتا ہے یا اللہ کیا ہوگا یا اللہ آپ مدد کریں گے یا اللہ آپ چاہیں گے تو یہ کام بن جائے گا یا اللہ جسم میں فلا تکلیف کا اظہار ہو رہا ہے آپ چاہیں گے چھفا ہو جائے گی جب بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے بندے کا جواب دیتے ہیں اللہ انکار نہیں کرتے ہیں بندے کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک گھڑریہ جنگل میں بیٹھا ہے اور موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں گھڑریہ کچھ گنگناہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام رکھ گے سنوں کرتا کیا ہے اب وہ کیا کہہ رہا ہے گھڑریہ گھڑریہ کہہ رہا ہے یا اللہ جے تمہیں نو لاب جائیں کی تے مطلب اللہ اگر مجھے مل جائے یا اللہ اگر تمہیں نو لاب جائیں تے میں ایک ودیہ کالین بچھا کے دنوتیں بٹھا ہوں تے یا اللہ پھر ودیہ چمیلی دا یا کوئی اچھا تیل جڑا ہے تیرے سیر چلا ہوں جنگل چون ودیہ فروٹ توڑ کے لئے ہمیں کٹ کے بہترین تیری خدمت جو پیش کرنا اب موسیٰ علیہ السلام اس کی باتیں سنتے رہے اللہ کے نبی ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے وہ سب سے بڑی طاقت انسان کو اللہ نے بنایا ہے انسان کو موت آتی ہے نید آتی ہے جوانی آتی ہے بڑا پا آتا ہے لیکن اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا جس کا کوئی باپ نہیں ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے گڑریے کی یہ باتیں سنی نے گصہ آ گیا گڑریے نے چھڑکیا جور دی کیوں گڑریے نلائک یہ کیسی باتیں کرتے ہو تمہیں بتا نہیں ہے کہ اللہ انسان نہیں ہے وہ تو تمام کائنات کا پالن آ رہے ہیں وہ ایک ایسا نور ہے جس کی بارگاہ تک سوائے محمد الرسول اللہ کے کوئی اور بشر آج تک گیا نہیں ہے وہ مرتبہ بھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اور اللہ کی زیارت ہوگی جنت کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنی زیارت کرائیں گے تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے گصہ آ گیا گڑریے نے فڑیا چھڑکیا انہوں کیوں تنہوں نہیں پتا لگ دا کہ اللہ تعالی انسان نہیں ہے تو سرج تیر لائیں گا کلین بچا کے بٹھائیں گا گڑریہ ڈھر گیا گھبرا گیا اب جب گڑریہ ڈھر گیا گھبرا گیا ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کے لئے وحی آ گئی اللہ تعالی کی طرف سے فرشتہ آ گیا کیا کہنے لگائے موسیٰ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ تو ہمارا دوست ہے وہ یہ کیا کر دیا فرمایا اللہ یہ تو آپ کو انسانوں کی طرح سمجھ رہا تھا اس کو ڈانٹا ہے وہ فرمایا نئی نئی موسیٰ میرا بندہ جب میرے سے ایسے باتیں کر رہا تھا مجھے اس کی انہی باتوں میں مزا آ رہا تھا آپ نے میرے بندے کو کیوں ٹھوکا ہے اللہ نے ہمیں سمجھا ہے کہ جس زبان میں مانگو گے اللہ دیں گے جس لہجے میں مانگیں گے اللہ آتا کریں گے کوئی کریٹریہ نہیں ہے کہ جی فلان عربی آتی ہو انگلیش آتی ہو فلان زبان آتی ہو بس سر سجدے میں رکھیں اللہ سے مانگیں اور اللہ پورے عالم کا پالنہار ہے اس لئے اللہ سے مانگیں جو بھی مانگنا ہے حاجتیں اللہ سے مانگیں اللہ دینے والے ہیں بہت سارے لوگوں کی چمچہ گری کرتے پھرتے ہیں کہ اس لئے تھوڑا نام ہو جائے خدای قسم اگر آپ اللہ سے مانگیں اللہ ان سے بڑا آپ کا نام کر دیں گے لوگوں کی منت کرتے ہیں کہ تھوڑے پیسے زیادہ مل جائیں آپ اللہ کریم سے مانگیں گے اللہ ایسے ذرائع پیدا کر دیں گے کہ لوگ آپ سے آ کے پیسے لیں گے اس لئے اپنا ایمان کامل رکھیں کہ اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک کوئی تھی رمضان کریم میں اب صرف دس دن نو دن باقی ہیں اس بات کا ایک پابند ہو جائیں کہ ان دس دنوں میں وہ گاٹا پورا کرنے کی کوشش کریں جو پیچھے پڑ گیا ہو آپ یقین مارے ہمارے بات سمجھ نہیں آتی یہ جو خون رگوں میں چلنا ہے نا یہ بچپن میں جوان میں سپیڈ تیز ہوتی ہے جیسے ہی رکھتا ہے بندہ کبر میں جاتا ہے کبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ دائیں پسلی ٹوٹ کے بائیں پہ چڑ جاتی ہے پھر کہتا ہے وہ جو تجوری میں رکھے تھے اگر صدقہ کر دیتا تو یہ کبر کھلی ہوتی ہے پھر کہتا ہے اگر اس دن اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تو آج صحیح رہتا ہے پھر یاد آتا ہے کہ فلان کا دل نہ دکھایا ہوتا تو آج یہ تکلیف نہ ہوتی ہے پھر یاد آتا ہے کہ فلان کے ساتھ اگر معافی مانگلی ہوتی تو آج شرمندہ نہ ہوتی ہے اس لئے دیر نہ کیجئے دیر نہ کیجئے معافی مانگنے میں کئی لوگ مر جاتے ہیں ہمارے دل میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ یار اس سے اگر معافی مانگلی تحصولہ ہو جاتی وہ واپس نہیں آئیں گے اس وقت کی قدر کریں آپ اس وقت کی قدر کیجئے یہ سنہری موقع ہے کہ ہمارے پاس موقع ہیں بہان ہے کہ جی اللہ کا حکم ہے آپ سے معافی مانگلی ہے اللہ کا حکم ہے نرازگی دور کرنی ہے اللہ کا حکم تھا آپ سے گلے ملنا ہے اللہ کا حکم ہے کی نرازگیاں دور کرنی ہے یہ موقع ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے غریب کے موں میں لکمہ ڈالنا ہے اور میں پھر کہتا ہوں چلتے چلتے آپ سے رسول اللہ کے فلسفے پہ چلنا ہے اور کسی کے فلسفے پہ نہیں چلنا ہے ہمارے لئے صرف اور صرف پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ کافی ہے دعا کیجئے یہ جو باتیں آپ سے آج کی ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو دن باقی ہیں ان دنوں کے اندر کوشش یہ کریں کہ عید سے پہلے اس بار عید کی خریداری کرنے کے لئے نہ جائیں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ بینے نئے کپڑوں کے عید نہیں ہوگی کبھی رات کو یہاں جیٹی روڈ پہ چلے جائیے گا کسی بھی دیانہ جیٹی روڈ پہ چلے جائیے بہت سارے لوگ پیدل جاتے ہیں رات کو ان کی منزل بڑی دور ہے کئیوں کے کندوں پر بچے اٹھائے ہوئے ہیں کچھ کے پیروں میں چپل نہیں ہے میں صرف سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا بڑی بات تھی کہ ہم ان کی جگہ نہ ہوتے ہیں کیا ہم لکھوا گے لائیں جو گھروں میں بیٹے سننے ہیں ان سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم وہاں ہوتے ہسپتالوں میں جو لوگ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ اس بستر پہ ہم ہوتے آج ہاں نہ بیٹے ہوتے ہیں یہ ممکن تھا یہ اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے کہ آپ سکون سے گھر میں بیٹے کانا کر رہے ہیں تو ان کی تکلیف کو سمجھئے اب بھی اگر دماغ میں فطور آ رہا ہے کہ دو چار کپڑے خرید لیں تو ان کپڑوں کے پیسے کسی غریب کے موں میں لکمہ ڈال دیجئے جا کے ایسے کپڑے نہ پہنو جن کپڑوں کے ساتھ غریبوں کی آہیں لگ جائیں اس خوشی کا کیا فائدہ جس میں لاکھوں لوگوں کی سسکیاں شامل ہوں انسان بنیے بڑا آدمی بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑا آدمی کس کو کہتے ہیں پتا آپ کو کوئی آکے میں نے ایک بڑیا کی بات سنی کہنا کہ بیٹا مجھے کسی نے کہا کہ وہ فلاں بہت بڑے آدمی ہیں تو میرے دل نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب محبت زیادہ کرتے ہوں گے بڑے ہیں تو ان کی دماغ میں نئے نئے لفظ آتے ہوں گے بڑے آدمی ہیں تو وہ نئے نئے پیار کی باتیں کرتے ہوں گے بڑے ہیں تو چھوٹوں سے جھکے ملتے ہوں گے بڑے ہیں تو غریبوں سے پیار بانٹتے ہوں گے کہنے اللہ کہنے لگا نانا اممہ جی بڑے کا مطلب کوٹی بنگلہ آ رہا کہتی اچھا امیر آدمی ہیں بڑے آدمی نہیں ہیں بڑا بنے سونے رسول نے ہمیں بڑا بنایا ہے مسلمان آج دنیا کی سب سے بڑی قوم ہیں اور آج انڈیا نہیں پوری دنیا میں چلے جائیں کوویڈ نائنٹین میں سب سے زیادہ چیرٹی محمد الرسول اللہ کے دیوانے کر رہے ہیں یہ ہم پر ہمارے نبی کا احسان ہے اندوستان کے مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں رسول اللہ کے حکم کے مطابق چلیں اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اس ملک کو عزت اتھا فرمائے لوگوں میں پیار اور محبتیں ہوں ہر بھوکے تک کھانا پہنچ جائے یہی اس رمضان کا مشن ہے دعا کریں اللہ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين